ناظرین اکرام اسلام علیکم میں ہوں اپنے یوٹیوب چینل آسان ادار کے ساتھ ڈاکٹر میاں محمد اکرام میری طرف سے آج کی جو ویڈیو میں بنا رہا ہوں اس ویڈیو کا موضوع ہے ایک ہومیپیتھک کی میڈیسن مشہور و معروف اس کا نام نقص وامیکہ ہے نقص وامیکہ بہت سی بیماریوں میں کام آتی ہے کیونکہ اس کی علامات بہت سی بیماریوں کے مطابق اور مشابہ ہیں جب دیر تک عدویات کا استعمال ہو تو پھر جسمانی قوتوں کو متوازن کرنے کے لیے اور پرانے مرض کی طاقت توڑنے کے لیے اس کا استعمال ہر ہومیوپیتھ ڈاکٹر پہلے اس کا استعمال کراتا ہے نقص وامیکہ عموماً ان حالتوں کے لیے مقصود دوا ہے جو زمانہ جدید کے رہنسین چال ڈال کا نتیجہ ہوں اس کا مقصود مریض اکرے بدن والا چوستو پھرتیلا اسپی مزاج والا اور چھٹڑا ہوتا ہے وہ دماغی محنت تو زیادہ کرتا ہے اس کے مقابلے میں ہاتھ پونک کم ہلاتا ہے دیر تک دفتر میں بیٹھا کام کرتا ہے دماغی محنت زیادہ کرتا ہے کاروباری جھیلوں میں الجھا رہتا ہے اس طرح بند کمرے میں بیٹھ کار کام کرنے والا زیادہ سے زیادہ دماغی محنت کرنے والا چائے اور کیوے کا اس کا استعمال زیادہ کرتا ہے دفتر میں بیٹھ کے اس کا شوق ہوتا ہے کہ وہ متحرد چیزیں استعمال کریں سکیل اور زود حضم چیز سکیل چیز اس کی پسند دیدہ غزائے شامل ہیں یعنی جو جسم کو تحریک پہنچائیں حتی کہ وہ الکول کا بھی استعمال کرتا ہے ممکن ہے کہ الکول کا بھی استعمال کر سکتا ہے فیون کا بھی استعمال کر سکتا ہے یہ سب چیزیں اور دوسری خرافات کے ساتھ ساتھ تو اس میں چلتی ہیں کھانے میں وہ متحرک اور سکیل چیزوں کی پسند اس لیے کرتا ہے کہ وہ دن بھر کی تھکان کو دور کرنے کے لیے یعنی الکول کا اور عورت کا بھی سارا لیتا ہے چنانچہ دیر تک جاگتا رہتا ہے اور ان سب باتوں کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ وہ اگلے دن اس کا سر بھاری ہوتا ہے زوف مدہ یعنی مدے کی کمزوری اور پیٹ میں گیس بھری ہوئی اور بد مزاج مزاج بگڑا ہوا مادنی پانی پیتا ہے اور ان سب چیز سب خوراکوں کا غزاؤں کا عادی بن جاتا ہے اس طرح معاملہ اور اُلت جاتا ہے چنانچہ یہ سب خرافات عورت کے مقابلے میں مرد میں زیادہ پر جاتی ہیں اس لیے اس کو مرد کی دوا بھی کہتے ہیں اس کی نتیجے میں بد مزاجی بہت زیادہ بھر جاتی ہے اسبیت بڑھتی ہے انسان زود رنج رہتا ہے اور نقص بڑی حد تک کامیابی کے ساتھ ان شکایت کو شکایت کو دور کر دیتا ہے یہ دوا خاص طور پر نظام نظام کی خرابیوں میں اور جکر میں اعتماع خون اور ان دونوں کی وجہ سے وہمی طبیعت کے موافق ہے ایسا تشنج جو جس میں مریض کو ہوش رہتا ہے مگر چھونے سے اس کی تقریف میں اضافہ ہو جاتا ہے جو شیلی طبیعت نقص کے مریض کو سردی میں زکام کا سے زکام کا جلدی وہ شکار ہو جاتا ہے اور کھلی ہوا میں جانا پسند نہیں کرتا نقص کا وامکہ کا مریض ہمیشہ بد مزاج رہتا ہے فوراں آپے سے باہر ہو جاتا ہے تشنجی حرکات یعنی کھچو واری حرکات تو اس میں پائی جاتی ہیں ذین اس کا ایسا ہوتا ہے کہ ذین بد مزاج جو ذکی الحصو نہیں چاہتا کہ کوئی اسے چھوے کینا پرور آواز ذرا سی بو آواز بھی برداشت نہیں کرتا بو بھی برداشت نہیں کرتا اور روشنی بھی اس کو برداشت نہیں ہوتی وقت اس کے پہ پہاڑ بن جاتا ہے ذرا سی تکلیف اس کے لیے نہیت کا ناقابل برداشت بن جاتی ہے دوسروں کی بے ازری کرتا رہتا ہے اور جو شیلہ ایب بین بن جاتا ہے اچھا اس کا میتا یا میتا جبڑے کھنچتے ہیں باریک آبلے مو میں اور رال اس کی مو میں خون ملی رال ہوتی ہے زبان کی نوک پر صاف زبان کی نوک صاف ہو اور پچھلا حصہ گندہ یہ بھی نقص وامی کا کی مین علامت ہے مسوڑے پھولے ہوئے سفید ان میں سے خون نکلتا ہے گلا اس کا خردرا جیسے چھل گیا ہو صبح جاگنے پر گدگدہ ہٹ ہو خردرے پن تناؤ اور قصاؤ کا احساس ہو حلق میں گھٹن ہو کڑوا چھلا ہوا سوئی گھڑنے جیسا درد جو کانوں تک پہنچتا ہو میدہ اس کا ذیکہ ترش صبح اور کھانا کھانے کے بعد متری ہو بھاری پن اور درد جو کھانا کھانے کے بعد اس میں کچھ دیر کے بعد اضافہ ہو جائے اپھارا اور کلجہ جلتا ہے چھاتی سینے میں بہت زیادہ جلن ہوتی ہے ترش اور کڑوی ڈکارے متلی اور کی اپکائی کی کسرت یعنی نیزیا ڈیپ جی متلانہ اس کی اکثر علامات ہوتی ہیں بہت للچا کر کھاتا ہے خاص طور پر زوف میدہ کا دورہ پڑھنے سے ایک دن پہلے دعا برداشت نہ ہو برائیونیا بھی اس کی میڈیسن بنتی ہے پیٹ کا نشف بلائی حصہ اس میں شدید درد وہ محسوس کرتا ہے میدہ پیٹ جیسے بھرا ہوا ہو جیسے وہاں کوئی اوپر والے حصے میں پتھر رکھا ہوا ہے تو یہ تکلیف کھانے کھانا کھانے کے کئی گھنٹے بعد آتی ہے جو شیلی چیزیں کھانے سے مریض کو سکون تو ملتا ہے لیکن اس کی تکلیف میں اضافہ ہو جاتا ہے پیٹ پیٹ کی دواریں اس کی جیسے کچلی گئی ہوں اس کی ایپس میریف کا بھی اور سلفر بھی میڈیسان بنتی ہے اپھارا درت کلونج یعنی اپینڈیس کا درد کپڑے اتارنے سے بھی اس کا درد پیٹ میں گیس بن جاتی ہے پیٹ پھولتا ہے اور سانس لینے میں یہ دشواری محسوس کرتا ہے کبز بار بار حاجت مگر ناکام رفع حاجت کے بعد طبیعت کا صاف نہ ہو ایسا محسوس ہو کہ ابھی اور پاخانہ اندر رہ گیا ہے آنتوں کے اندر اس کے پر ایکس پاخانہ کی حالت پاخانہ کی حاجت تو بار بار پاخانہ تھوڑا تھوڑا نکلے بار بار حاجت ہو تو نقص و مکہ اس میں کارامت ہوتی ہے تو قبض اور دست عدل بدل کر آتے ہیں مریض کی ایسا پیڑ خراب ہو جاتا ہے نا کہ قبض اور دست عدل بدل کر آتے ہیں وقف مقف سے اسی لیے وہ مسکن یا سکون آور یا ایسی متحرد تحریک پہنچانے والی چیزیں استعمال یا میڈیسن استعمال کرتا ہے جیسے چائے کیوہ الکول وغیرہ تو ایاشی اور عباشی کے بعد اس کو مثلا موشن بھی بعض اوقات شروع ہو جاتے ہیں اچھا عورت کو مہواری وقت سے مینسز یا 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 وقت سے پہلے اور بہت دیر تک جاری رہتے ہیں ہمیشہ بے قیدگی سے ہوتے ہیں خون کا رنگ سیاہ ہوتا ہے لیکسز بھی اس کی میڈیسن بنتی ہے غشی کے دورے آتے ہیں عورت کو رحم کا اپنی جگہ سے ٹل جانا ناکام درد زہ جیسا درد سانس نزلہ کے سباب آواز بگڑ جاتی ہے اس کے ساتھ گلے میں خراج پی تشنج جو صبح کے وقت کھانا کھانے کے بعد دمہ اور ساتھ ہی مورا میں بھرو کھانسی ہو تو میدہ میں بھرو اور کھانسی ہوتی ہے جیسے سینے میں کوئی چیز الگ الگ ہو کر ڈھیڈی ہو گئی ہے پورا سانس نہیں لے سکتا گھٹن ہوتی ہے خوش تکلیف دے کھانسی کبھی کبھی بلغم کے ساتھ خون آتا ہے کھانسی اور سر دارت جیسے پھٹ جائے گا اور اس کے ساتھ پیٹ میں دارت جیسے کچلا گیا ہو کمار نجلے حصے میں دارت ریڑ میں جلان بالخصوص صبح 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 تین بجے چار بجے گرتن اور بوزو میں دارت جو چھونے سے بڑھتا ہے کروٹ بدلنے کے لیے مریض بستر پر اٹھ پیٹتا ہے کندے میں کچلے جانے کیا سا دارت ہو بیٹھتے سے دارت ہو ہاتھ پون سن ہو جائیں نید صبح صبح تین بجے سے لے کر صبح تک سو نہ سکے صبح سو کر اٹھتا ہے تو ہشاش بشاش نہیں ہوتا کھانا کھانے کے بعد سر شام ہی نید آ جاتی ہے بے قراری اور جلد بازی کے خواب نظر آتے ہیں اگر جگایا نہ جائے تو صبح تھوڑی دیر نید آ جانے سے بشاشت مل جاتی ہے جلد متورم بالخصوص چہرے میں حرکت یا کپڑے اتارتے ہی سردی لگتی ہے لیکن سردی کا وقفہ اس میں اہم اور غالب ہوتا ہے بخار کے دورے کے انداز صبح صحیح صبح صحیح اسے ہو جاتا ہے کہ آج مجھے بخار ہوگا ہاتھ پاؤں کی ہاتھوں کی انگلیوں کے ناخن نیلے پر جاتے ہیں ہاتھ پیر میں اور کمر میں درد جو اس کے ساتھ تو حض ملکی خرابی بھی ہو اس میں سنتی سے تکلیف اس کو بہت زیادہ بڑھتی ہے لیکن وہ چادر لینا پسند نہیں کرتا شدت اس مرض میں کب آتی ہے صبح کے وقت تو دماغی منت تو کرنے سے کھانا کھانے کے بعد چٹ پٹا گرم غزہ مثالے دار غزہ جو چیزیں نشیلی چیزیں سے اور موسم خوش موسم سے سردی سے کمی آتی ہے نین آنے کے بعد بشرتے کے وہ سو سکے شام کو رات کے وقت مرتوب موسم میں کسٹی کم بھی اس کی میڈیسن ہے سخت دباؤ سے اچھا اس کی پہلی سے تھرٹی طاقت استعمال کی جاتی ہے جسمانی اور ذہنی ذہن مکمل سکون آرام کی حالت میں ہوں تو یہ دوا بہترین کام کرتی ہے چنانچہ شام کے وقت تو اس دوا کا استعمال نہ تھی مناسب ہے وآل سلام اگر اور کوئی آپ کے ذہن میں اس بارے میں سوال ہو تو مجھے کومنٹس میں پوچھ سکتے ہیں